آپ کو معاف کر دے کیونکہ آپ کے دوہزار ستارہ کے جو آپ کی سازش تھی جس سازش کے ذریعے اس نالائک نائل گھڑی چور شخص کو آپ نے پاکستانی قوم کے اوپر نافذ کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلے اب آپ بہتر ہے آپ کو موت یاد آنی چاہیے آپ کو ابھی پاکستانی قوم کو بتا دینا چاہیے کہ آپ اپنا اطرافے جرم کر لیں اگر عمران خان نے عدلیہ کو بچانے کی تحریک چلانی ہے تو عمران خان کو جسٹس شوکت صدیقی کا وہ جو ریفرنس ہے جو سپریم جیڈیشل کانسل میں پینڈنگ ہے اس ریفرنس کو لگوانے کے حق میں تحریک چلوانی چاہیے اگر عمران خان کو تحریک چلوانی ہے کہ وہ عدلیہ بچاؤ تحریک چلانا چاہتا ہے تو اس کو جسٹس عرشد ملک کا جو بیان ہے اس کی روشنی میں ایک تحریک چلانی چاہیے کہ جسٹس عرشد ملک جو انکشافات کر کے گیا کیا وہ درست ہے اس کا بیان تو ان ریکارڈ ہے اگر عمران خان نے تحریک چلانی ہے تو جسٹس رانہ شمیم کا وہ بیان حلفی آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے تو وہ جسٹس رانہ شمیم کے بیان کی انفورسمنٹ کے لیے تحریک چلوائیں اور اگر اس کو تحریک چلوانی ہے تو جو سپریم جیڈیشل کانسل میں مظاہر اکبر نکویس صاحب کے حوالے سے جو ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس ریفرنس کو چلوانے کی تحریک چلوانی چاہیے اگر اس کو عدلیہ کو بچانے کی عمران خان کو تحریک چلانی ہے تو جسٹس ریٹائر ساکب نصار صاحب کے حالیہ انکشافات کی روشنی میں truth and reconciliation کمیشن بنانے کی تحریک چلانی چاہیے اگر عمران خان کو تحریک چلانی ہے تو عمران خان کو عدلیہ میں بیٹھے ان تمام موزز جج صاحبان جو آئین کی قانون کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں جو دباؤ میں آکے فیصلے نہیں کرتے جن کو پتا ہے کہ دباؤ میں آکے کیے گئے فیصلے سے قوم منتشر ہو جاتی ہے قوم دہشتگردی کا شکار ہو جاتی ہے قوم غربت کا شکار ہو جاتی ہے قوم کے بچوں کو روٹی نہیں ملتی ان موزز جج صاحبان کے حق میں تحریک چلائیں جو آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں ان کرداروں کو بچانے کی عمران خان تحریک نہ چلائیں جو کردار عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئے جنہوں نے عمران خان کو اقتدار میں لانے کی سازش میں کردار ادا کیا اور بہتر ہے ساکیب نصار صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ مرنے کے بعد کتاب لکھیں گے تو بہتر ہے اگر آپ اقرار جرم پہلے ہی کر لیں اور پاکستانی قوم کو بتا دیں تو ہو سکتا ہے یہ قوم آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو ماف کر دیں یہ پاکستانی قوم آپ کو میں کہوں گا کہ اگر بہتر ہے زندگی میں یہ کام کر دیں قانون میں بھی گنجائش ہے کہ اگر کوئی ملزم اقرار جرم کر لیں تو اس کی سزا عادی رہ جاتی ہے تو بہتر ہے آپ بھی اقرار جرم کر لیں اور بتا دیں کہ کس طرح سے جو رانہ شمیم کے انکشافات ہیں عرشد ملک کے انکشافات ہیں شوکت صدیقی کے انکشافات ہیں ان کے انکشافات کی روشنی میں ساکیب نصار صاحب آپ آئیں بیٹھیں کیمرے کے آگے اور اقرار جرم کر لیں اور پاکستانی قوم کر لیں کہ کس طرح سے آپ نے نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے میں پاکستان سے باہر کیا اس کو پاکستان کی سیاست سے باہر کیا اور آج اگر دوہزار ستارہ میں وہ فیصلہ نہ ہوتا تو آج پاکستان کی عوام اس غربت کا شکار نہ ہوتی میں ساکیب نصار صاحب یہ کہتا ہوں کہ آپ کا وہ فیصلہ تھا یا آپ کا وہ کردار تھا جس کی روشنی میں آج پاکستان کی عوام یہاں سے گزر رہی ہے آج اس معاشی بدھالی کا ہمیں سامنا ہے آج اس غربت کا ہمیں سامنا ہے ہو سکتا ہے ان چیزوں کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑتا اگر یہ قرار جرم آپ اپنی زندگی میں کر لیں تو بہتر ہے نہیں تو تاریخ گواہ ہے کہ کرومویل جس کے مردہ جسم کو سنا ہے قبر میں سے نکال کے چوک میں لٹکایا گیا تھا کیونکہ اس نے جو آئین کے ساتھ کیا تھا قانون کے ساتھ کیا تھا تو اگر اس کا اقرار جرم وہ اپنی زندگی میں کر لیتا تو شاید کرومویل والا انجام جو اس کو دیکھنا پڑا وہ نہ ہوتا تو ساکی بن سار صاحب آپ کے پاس وقت ہے ابھی بھی اپنا قرار جرم کر لیں اور عمران خان جو تحریک چلانے کی بات کر رہا ہے وہ تحریک بیسیکلی یہ گھڑی چور چاہتا ہے کہ اس کے اوپر فرد جرم نہ لگے اور اس کو عدالتی تحفظ حاصل ہو آئین اور قانون میں کوئی بھی شخص آئین سے بالا تر نہیں ہے کسی بھی ملزم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ چار ماہ سے اگر عدالت اس کو نوٹس کر رہی ہو وہ عدالت میں پیش نہ ہو کسی بھی ملزم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہو تو وہ گرفتار نہ ہو کسی بھی ملزم کو یہ حق حاصل نہیں ہے پاکستان میں کہ وہ جب چاہے جتنے بجے چاہے وہ عدالت میں پیش ہو تو یہ حق لینے کے لیے جو آپ نے عدلیہ بچاؤ تحریک چلائی ہے آپ کا اصل چیرہ پاکستانی قوم کے آگے آیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پہ فرد جرم لگنی ہے آپ نے توشا خانہ میں سے لاکھوں کروڑوں کی جو عربوں کی گھڑیاں ہیں وہ لاکھوں میں اور کروڑوں میں حاصل کی ہیں اور آپ نے گھٹیاں حرکتے کی ہیں زمان پارک اور بنی گالہ ان دونوں عمارتوں کے بیچ میں جو تہائی اور جو بھی انٹیریئر ہے وہ ستر فیصد انٹیریئر توشا خانہ سے آیا ہے آپ نے دباؤ استعمال کر کے وہ باتیں چھپانے کی کوشش کی لیکن چوری چھپتی نہیں خان صاحب اگر آپ نے پوری قوم کو صادق اور امین کا سبق دیا ہے تو بھی وقت ہے کہ قوم کو صادق اور امین بن کر دکھائیں اور تیرا طریق کو عدالت میں پیش ہوں اور اپنے ٹرائل کا سامنا کریں اور فیصلہ آئین اور قانون کی روشری میں ہوگا اگر آپ نے چوری نہیں کی تو گیدر کی طرح بھاگتے کیوں ہیں آئے عدالت کا سامنا کریں بہت شکریہ رانمان مسلم نیگنون کے سینر رحمہ موسن شاہ نواز راہنجا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ امران خان میں عدالت میں پیش ہونے کی حمت نہیں ہے جب امران خان پر فرد جرم آئید ہونے لگتی ہے تو اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے جو کردار امران خان کو اقتدار میں لائے تھے وہی اصل کہانی قوم کو بتائیں ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کو نا اہل کرانے میں امران خان نے اپنا زور استعمال کیا امران خان کو جالی سیاستدان کی طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور آزوین یہ تھی پی ٹی وی کی تحصیت رہی جان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے جب اس کی جان کو تب خطرہ ہو جاتا ہے جب اس کی جان کو تب خطرہ ہو جاتا ہے جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے یہ ایک ایسا کردار ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک جھوٹا ایک بد کردار ایک جالی سیاستدان کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہ عدلیہ بچانو بچاؤ تحریک کا جو اس نے اعلان کیا ہے یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں اس تحریک کا نام عمران سے عدلیہ کو بچاؤ کی تحریک ہونا چاہیے اور جو یہ عمران خان نے ابھی عدلیہ بچاؤ تحریک کا اعلان کیا یہ دراصل پاکستانی قوم کو اس پوری کہانی کا پتہ ہونا چاہیے ویسے تو پاکستانی قوم کو ماشاءاللہ ہر معاملات کا پتہ ہے یہ ان کرداروں کو یہ ان پردے کے پیچھے چھپے ہوئے چہروں کو بچانے کی ایک تحریک ہے جنہوں نے آج پاکستان کو معاشی حوالے سے تباہی کے دھانے پہ لا کھڑا کیا ہے جنہوں نے پاکستان کی تباہی کر دیا ہے پاکستان میں غربت جو آج ہے یہ ان کرداروں کو بچانے کی تحریک ہے اور جیسا کہ اب وہ کردار خود بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو پورا صادق اور امین نہیں کہا تھا ساکر بن سار کی میں بات کر رہا ہوں تو اب عمران خان کو فوراں یہ احساس ہوا ہے کہ اگر اب وہ ان کرداروں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا جے وہ کردار اس کو اقتدار میں لے کر آئے تو این ممکن ہے کہ وہ کردار ساری کہانی اور ساری سازش پاکستانی قوم کے آگے رکھ دیں جسٹس ساکب نصار صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی کچھ انکشافات کی ہیں اور ان کے انکشافات کے بعد میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کیمرے بھی یہ لگے ہوئے ہیں اور ساکب نصار صاحب بھی لاہور میں ہیں میں بھی لاہور میں بیٹھا ہے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں تو بہتر یہ ہوگا کہ ساکب نصار صاحب آج آ جائیں یہاں پر میرے ساتھ یہاں پر آ کر بیٹھیں ساکب نصار صاحب اقرار جرم کر لیں اور جو باتیں وہ کہتے ہیں کہ میری موت کے بعد میں ایک کتاب لکھوں گا اور میں اپنے مرنے کے بعد کتاب لکھوں گا اس میں میں اس تمام راز افشا کر دوں گا کہ اصل میں ایک کہانی کیا ہے تو میں ساکب نصار صاحب سے کہوں گا کہ ساکب نصار صاحب آپ کو موت اس وقت یاد نہیں تھی جب آپ ایک بے گناہ شخص کو نواز شریف کو دوہزار ستارہ میں نا اہل کروا رہے تھے اپنا دباؤ استعمال کر رہے تھے آپ اگر اس قوم کو وہ پوری کہانی ابھی بھی بتا دیں اور سچ قوم کے آگے رکھ دیں تو این ممکن ہے کہ یہ قوم آپ کو معاف کر دے کیونکہ آپ کے دوہزار ستارہ کے جو آپ کی سازش تھی جس سازش کے ذریعے اس نالائک نا اہل گھڑی چور شخص کو آپ نے پاکستانی قوم کے اوپر نافذ کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلے اب آپ بہتر ہے آپ کو موت یاد آنی چاہیے آپ کو ابھی پاکستانی قوم کو بتا دینا چاہیے کہ آپ اپنا اطراف جرم کر لیں اگر عمران خان نے عدلیہ کو بچانے کی تحریک چلانی ہے تو عمران خان کو جسٹس شوکت صدیقی کا وہ جو ریفرنس ہے جو سپریم جیڈیشل کانسل میں پینڈنگ ہے اس ریفرنس کو لگوانے کے حق میں تحریک چلوانی چاہیے اگر عمران خان کو تحریک چلوانی ہے کہ وہ عدلیہ بچاؤ تحریک چلانا چاہتا ہے تو اس کو جسٹس ارشد ملک کا جو بیان ہے اس کی روشنی میں ایک تحریک چلانی چاہیے کہ جسٹس ارشد ملک جو انکشافات کر کے گیا کیا وہ درست تھے اس کا بیان تو ان ریکارڈ ہے اگر عمران خان نے تحریک چلانی ہے تو جسٹس رانہ شمیم کا وہ بیان حلفی آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے تو جسٹس رانہ شمیم کے بیان کی انفورسمنٹ کے لئے تحریک چلوائیں اور اگر اس کو تحریک چلوانی ہے تو جو سپریم جیڈیشل کانسل میں مزاہر اکبر نکویس صاحب کے حوالے سے جو ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس ریفرنس کو چلوانے کی تحریک چلوانی چاہیے اگر اس کو عدلیہ کو بچانے کی عمران خان کو تحریک چلانی ہے تو جسٹس ریٹائرڈ ساکیب نصار صاحب کے حالیہ انکشافات کی روشنی میں truth and reconciliation کمیشن بنانے کی تحریک چلانی چاہیے اگر عمران خان کو تحریک چلانی ہے تو عمران خان کو عدلیہ میں بیٹھے ان تمام موزز جج ساہبان جو آئین کی قانون کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں جو دباؤ میں آکے فیصلے نہیں کرتے جن کو پتہ ہے کہ دباؤ میں آکے کیے گئے فیصلے سے قوم منتشر ہو جاتی ہے قوم دہشتگردی کا شکار ہو جاتی ہے قوم غربت کا شکار ہو جاتی ہے قوم کے بچوں کو روٹی نہیں ملتی ان موزز جج ساہبان کے حق میں تحریک چلائیں جو آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں ان کرداروں کو بچانے کی عمران خان تحریک نہ چلائیں جو کردار عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئے جنہوں نے عمران خان کو اقتدار میں لانے کی سازش میں کردار ادا کیا اور بہتر ہے ساکیب نصار صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ مرنے کے بعد کتاب لکھیں گے تو بہتر ہے اگر آپ اقرار جرم پہلے ہی کر لیں اور پاکستانی قوم کو بتا دیں تو ہو سکتا ہے یہ قوم آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو ماف کر دیں یہ پاکستانی قوم آپ کو میں کہوں گا کہ اگر بہتر ہے زندگی میں یہ کام کر دیں قانون میں بھی گنجائش ہے کہ اگر کوئی ملزم اقرار جرم کر لیں تو اس کی سزا آدھی رہ جاتی ہے تو بہتر ہے آپ بھی اقرار جرم کر لیں اور بتا دیں کہ کس طرح سے جو رانہ شمیم کے انکشافات ہیں عرشد ملک کے انکشافات ہیں شوکت صدیقی کے انکشافات ہیں ان کے انکشافات کی روشنی میں ساکیب نصار صاحب آپ آئیں بیٹھیں کیمرے کے آگے اور اقرار جرم کر لیں اور پاکستانی قوم کو بتا دیں کہ کس طرح سے آپ نے نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے میں پاکستان سے باہر کیا اس کو پاکستان کی سیاست سے باہر کیا اور آج اگر دوہزار ستارہ میں وہ فیصلہ نہ ہوتا تو آج پاکستان کی عوام اس غربت کا شکار نہ ہوتی میں ساکیب نصار صاحب یہ کہتا ہوں کہ آپ کا وہ فیصلہ تھا یا آپ کا وہ کردار تھا جس کی روشنی میں آج پاکستان کی عوام یہاں سے گزر رہی ہے آج اس معاشی بدھالی کا ہمیں سامنا ہے آج اس غربت کا ہمیں سامنا ہے ہو سکتا ہے ان چیزوں کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑتا اگر یہ اقرار جرم آپ اپنی زندگی میں کر لیں تو بہتر ہے نہیں تو تاریخ گواہ ہے کہ کرومویل جس کے مردہ جسم کو سنا ہے قبر میں سے نکال کے چوک میں لٹکایا گیا تھا کیونکہ اس نے جو آئین کے ساتھ کیا تھا قانون کے ساتھ کیا تھا تو اگر اس کا اقرار جرم وہ اپنی زندگی میں کر لیتا تو شاید کرومویل والا انجام جو اس کو دیکھنا پڑا وہ نہ ہوتا تو ساکی بن سار صاحب آپ کے پاس وقت ہے ابھی بھی اپنا اقرار جرم کر لیں اور عمران خان جو تحریک چلانے کی بات کر رہا ہے وہ تحریک بیسیکلی یہ گھڑی چور چاہتا ہے کہ اس کے اوپر فرد جرم نہ لگے اور اس کو عدالتی تحفظ حاصل ہو آئین اور قانون میں کوئی بھی شخص آئین سے بالا تر نہیں ہے کسی بھی ملزم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ چار ماہ سے اگر عدالت اس کو لوٹس کر رہی ہو وہ عدالت میں پیش نہ ہو کسی بھی ملزم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہو تو وہ گرفتار نہ ہو کسی بھی ملزم کو یہ حق حاصل نہیں ہے پاکستان میں کہ وہ جب چاہے جتنے بجے چاہے وہ عدالت میں پیش ہو تو یہ حق لینے کے لیے جو آپ نے عدلیہ بچاؤ تحریک چلائی ہے آپ کا اصل چیرہ پاکستانی قوم کے آگے آیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پہ فرد جرم لگنی ہے آپ نے توشا خانہ میں سے لاکھوں کروڑوں کی جو عربوں کی گھڑیاں ہیں وہ لاکھوں میں اور کروڑوں میں حاصل کی ہیں اور آپ نے گھٹیاں ہرکتے کی ہیں زمان پارک اور بنی گالا ان دونوں عمارتوں کے بیچ میں جو تہائف اور جو بھی انٹیریئر ہے وہ ستر فیصد انٹیریئر توشا خانہ سے آیا ہے آپ نے دباؤ استعمال کر کے وہ باتیں چھپانے کی کوشش کی لیکن چوری چھپتی نہیں خان صاحب اگر آپ نے پوری قوم کو صادق اور امین کا سبق دیا ہے تو ابھی وقت ہے کہ قوم کو صادق اور امین بن کر دکھائیں اور تیرا تاریخ کو عدالت میں پیش ہوں اور اپنے ٹرائل کا سامنا کریں اور فیصلہ آئین اور قانون کی روشری میں ہوگا اگر آپ نے چوری نہیں کی تو گیدر کی طرح بھاگتے کیوں ہیں آئے عدالت کا سامنا کریں بہت شکریہ رانمام مسلم نیگنون کے سینر رحمہ موسن شاہ نواز راہنجا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ امران خان میں عدالت میں پیش ہونے کی حمت نہیں ہے جب امران خان پر فرد جرم آئید ہونے لگتی ہے تو اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے جو کردار امران خان کو اقتدار میں لائے تھے وہی اصل کہانی قوم کو بتائیں ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کو نا اہل کرانے میں امران خان نے اپنا زور استعمال کیا امران خان کو جالی سیاست دان کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ناظرین یہ تھی پی ٹی وی کی تحصیل دریئے تو جان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس کی جان کو تب خطرہ ہو جاتا ہے جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے یہ ایک ایسا کردار ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک جھوٹا ایک بد کردار ایک جالی سیاست دان کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہ عدلیہ بچانو بچاؤ تحریک کا جو اس نے اعلان کیا یہ بیسکلی میں سمجھتا ہوں اس تحریک کا نام امران سے عدلیہ کو بچاؤ کی تحریک ہونا چاہیے اور جو یہ عمران خان نے ابھی عدلیہ بچاؤ تحریک کا اعلان کیا یہ دراصل پاکستانی قوم کو اس پوری کہانی کا پتہ ہونا چاہیے ویسے تو پاکستانی قوم کو ماشاءاللہ ہر معاملات کا پتہ ہے یہ ان کرداروں کو یہ ان پردے کے پیچھے چھپے ہوئے چہروں کو بچانے کی ایک تحریک ہے جنہوں نے آج پاکستان کو معاشی حوالے سے تباہی کے دھانے پہ لا کھڑا کیا ہے جنہوں نے پاکستان کی تباہی کر دیا ہے پاکستان میں غربت جو آج ہے یہ ان کرداروں کو بچانے کی تحریک ہے اور جیسا کہ اب وہ کردار خود بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو پورا صادق اور امین نہیں کہا تھا ساکر بن سار کی میں بات کر رہا ہوں تو اب عمران خان کو فوراں یہ احساس ہوا ہے کہ اگر اب وہ ان کرداروں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا جے وہ کردار اس کو اقتدار میں لے کر آئے تو این ممکن ہے کہ وہ کردار ساری کہانی اور ساری سازش پاکستانی قوم کے آگے رکھ دیں جسٹس ساکب نصار صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی کچھ انکشافات کیے اور ان کے انکشافات کے بعد میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کیمرے بھی یہ لگے ہوئے اور ساکب نصار صاحب بھی لاہور میں ہے میں بھی لاہور میں بیٹھا ہے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں تو بہتر یہ ہوگا کہ ساکب نصار صاحب آج آ جائیں یہاں پر میرے ساتھ یہاں پر آ کر بیٹھیں ساکب نصار صاحب اقرار جرم کر لیں اور جو باتیں وہ کہتے ہیں کہ میری موت کے بعد میں ایک کتاب لکھوں گا اور میں اپنے مرنے کے بعد کتاب لکھوں گا اس میں میں اس تمام راز افشاہ کر دوں گا کہ اصل میں ایک کہانی کیا ہے تو میں ساکب نصار صاحب سے کہوں گا کہ ساکب نصار صاحب آپ کو موت اس وقت یاد نہیں تھی جب آپ ایک بے گناہ شخص کو نواز شریف کو دوہزار ستارہ میں نا اہل کروا رہے تھے اپنا دباؤ استعمال کر رہے تھے آپ اگر اس قوم کو وہ پوری کہانی ابھی بھی بتا دیں اور سچ قوم کے آگے رکھ دیں تو این ممکن ہے کہ یہ قوم آپ کو معاف کر دے کیونکہ آپ کے دوہزار ستارہ کے جو آپ کی سازش تھی جس سازش کے ذریعے اس نالائک نا اہل گھڑی چور شخص کو آپ نے پاکستانی قوم کے اوپر نافذ کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلے اب آپ بہتر ہے آپ کو موت یاد آنی چاہیے آپ کو ابھی پاکستانی قوم کو بتا دینا چاہیے کہ آپ اپنا اعترافیں جرم کر لیں اگر عمران خان نے عدلیہ کو بچانے کی تحریک چلانی ہے تو عمران خان کو جسٹس شوکت صدی کی کا وہ جو ریفرنس ہے جو سپریم جیڈیشل کانسل میں پینڈنگ ہے اس ریفرنس کو لگوانے کے حق میں تحریک چلوانی چاہیے اگر عمران خان کو تحریک چلوانی ہے کہ وہ عدلیہ بچاؤ تحریک چلانا چاہتا ہے تو اس کو جسٹس ارشد ملک کا جو بیان ہے اس کی روشنی میں ایک تحریک چلانی چاہیے کہ جسٹس ارشد ملک جو انکشافات کر کے گیا کیا وہ درست ہے اس کا بیان توان ریکارڈ ہے اگر عمران خان نے تحریک چلانی ہے تو جسٹس رانہ شمیم کا وہ بیان حلفی آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے تو جسٹس رانہ شمیم کے بیان کی انفورسمنٹ کے لیے تحریک چلوائیں اور اگر اس کو تحریک چلوانی ہے تو جو سپریم جیڈیشل کانسل میں مظاہر اکبر نکویس صاحب کے حوالے سے جو ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس ریفرنس کو چلوانے کی تحریک چلوانی چاہیے اگر اس کو عدلیہ کو بچانے کی عمران خان کو تحریک چلانی ہے تو جسٹس ریٹائر ساکی بنصار صاحب کے حالیہ انکشافات کی روشنی میں ٹروت اینڈ ریکنسلیشن کمیشن بنانے کی تحریک چلانی چاہیے اگر عمران خان کو تحریک چلانی ہے تو عمران خان کو عدلیہ میں بیٹھے ان تمام موزز جج ساہبان جو آئین کی قانون کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں جو دباؤ میں آکے فیصلے نہیں کرتے جن کو پتا ہے کہ دباؤ میں آکے کیے گئے فیصلے سے قوم منتشر ہو جاتی ہے قوم دہشتگردی کا شکار ہو جاتی ہے قوم غربت کا شکار ہو جاتی ہے قوم کے بچوں کو روٹی نہیں ملتی ان موزز جج ساہبان کے حق میں تحریک چلائیں جو آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں ان کرداروں کو بچانے کی عمران خان تحریک نہ چلائیں جو کردار عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئے جنہوں نے عمران خان کو اقتدار میں لانے کی سازش میں کردار ادا کیا اور بہتر ہے ساکیب نصار صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ مرنے کے بعد کتاب لکھیں گے تو بہتر ہے اگر آپ اقرار جرم پہلے ہی کر لیں اور پاکستانی قوم کو بتا دیں تو ہو سکتا ہے یہ قوم آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو ماف کر دیں یہ پاکستانی قوم آپ کو میں کہوں گا کہ اگر بہتر ہے زندگی میں یہ کام کر دیں قانون میں بھی گنجائش ہے کہ اگر کوئی ملزم اقرار جرم کر لیں تو اس کی سزا عادی رہ جاتی ہے تو بہتر ہے آپ بھی اقرار جرم کر لیں اور بتا دیں کہ کس طرح سے جو رانہ شمیم کے انکشافات ہیں عرشد ملک کے انکشافات ہیں شوکت صدیقی کے انکشافات ہیں ان کے انکشافات کی روشنی میں ساکیب نصار صاحب آپ آئیں بیٹھیں کیمرے کے آگے اور اقرار جرم کر لیں اور پاکستانی قوم کہ کس طرح سے آپ نے نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے میں پاکستان سے باہر کیا اس کو پاکستان کی سیاست سے باہر کیا اور آج اگر دوہزار ستارہ میں وہ فیصلہ نہ ہوتا تو آج پاکستان کی عوام اس غربت کا شکار نہ ہوتی میں ساکیب نصار صاحب یہ کہتا ہوں کہ آپ کا وہ فیصلہ تھا یا آپ کا وہ کردار تھا جس کی روشنی میں آج پاکستان کی عوام یہاں سے گزر رہی ہے آج اس معاشی بدھالی کا ہمیں سامنا ہے آج اس غربت کا ہمیں سامنا ہے ہو سکتا ہے ان چیزوں کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑتا اگر یہ قرار جرم آپ اپنی زندگی میں کر لیں تو بہتر ہے نہیں تو تاریخ گواہ ہے کہ کرومویل جس کی جس کے مردہ جسم کو سنا ہے قبر میں سے نکال کے چوک میں لٹکایا گیا تھا کیونکہ اس نے جو آئین کے ساتھ کیا تھا قانون کے ساتھ کیا تھا تو اگر اس کا اقرار جرم وہ اپنی زندگی میں کر لیتا تو شاید کرومویل والا انجام جو اس کو دیکھنا پڑا وہ نہ ہوتا تو ساکر بن سار صاحب آپ کے پاس وقت ہے ابھی بھی اپنا اقرار جرم کر لیں اور عمران خان جو تحریک چلانے کی بات کر رہا ہے وہ تحریک بیسیکلی یہ گھڑی چور چاہتا ہے کہ اس کی اوپر فرد جرم نہ لگے اور اس کو عدالتی تحفظ حاصل ہو آئین اور قانون میں کوئی بھی شخص آئین سے بالا تر نہیں ہے کسی بھی ملزم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ چار ماہ سے اگر عدالت اس کو نوٹس کر رہی ہو وہ عدالت میں پیش نہ ہو کسی بھی ملزم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہو تو وہ گرفتار نہ ہو کسی بھی ملزم کو یہ حق حاصل نہیں ہے پاکستان میں کہ وہ جب چاہے جتنے بجے چاہے وہ عدالت میں پیش ہو تو یہ حق لینے کے لیے جو آپ نے عدلیہ بچاؤ تحریک چلائی ہے آپ کا اصل چہرہ پاکستانی قوم کے آگے آیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پہ فرد جرم لگنی ہے آپ نے توشا خانہ میں سے لاکھوں کروڑوں کی جو عربوں کی گھڑیاں ہیں وہ لاکھوں میں اور کروڑوں میں حاصل کی ہیں اور آپ نے گھٹیاں حرکتے کی ہیں زمان پارک اور بنی گالا ان دونوں عمارتوں کے بیچ میں جو تہائف اور جو بھی انٹیریئر ہے وہ ستر فیصد انٹیریئر توشا خانہ سے آیا ہے آپ نے دباؤ استعمال کر کے وہ باتیں چھپانے کی کوشش کی لیکن چوری چھپتی نہیں خان صاحب اگر آپ نے پوری قوم کو صادق اور امین کا سبق دیا ہے تو بھی وقت ہے کہ قوم کو صادق اور امین بن کر دکھائیں اور تیرا طریق کو عدالت میں پیش ہوں اور اپنے ٹرائل کا سامنا کریں اور فیصلہ آئین اور قانون کی روشری میں ہوگا اگر آپ نے چوری نہیں کی تو گیدر کی طرح بھاگتے کیوں ہیں آئیں عدالت کا سامنا کریں بہت شکریہ رانمان مسلم نیگ نون کے سینر رحمہ موسین شاہ نواز راہنجا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ امران خان میں عدالت میں پیش ہونے کی حمت نہیں ہے جب امران خان پر فرد جرم آئید ہونے لگتی ہے تو اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے جو کردار امران خان کو اقتدار میں لائے تھے وہی اصل کہانی قوم کو بتائیں ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کو نا اہل کرانے میں امران خان نے اپنا زور استعمال کیا امران خان کو جالی سیاست دان کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور آزوین یہ تھی پی ٹی وی کی تحصیت رہی ہے تو جان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس کی جان کو تب خطرہ ہو جاتا ہے جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے یہ ایک ایسا کردار ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک جھوٹا ایک بد کردار ایک جالی سیاست دان کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا یہ عدلیہ بچانو بچاؤ تحریک کا جو اس نے اعلان کیا ہے یہ بیسکلی میں سمجھتا ہوں اس تحریک کا نام امران سے عدلیہ کو بچاؤ کی تحریک ہونا چاہیے اور جو یہ امران خان نے ابھی عدلیہ بچاؤ تحریک کا اعلان کیا ہے یہ دراصل پاکستانی قوم کو اس پوری کہانی کا پتہ ہونا چاہیے ویسے تو پاکستانی قوم کو ماشاءاللہ ہر معاملات کا پتہ ہے یہ ان کرداروں کو یہ ان پردے کے پیچھے چھپےوے چہروں کو بچانے کی ایک تحریک ہے جنہوں نے آج پاکستان کو معاشی حوالے سے تباہی کے دھانے پہ لا کھڑا کیا ہے جنہوں نے پاکستان کی تباہی کر دیا ہے پاکستان میں غربت جو آج ہے یہ ان کرداروں کو بچانے کی تحریک ہے اور جیسا کہ اب وہ کردار خود بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو پورا صادق اور امین نہیں کہا تھا ساکر بن سار کی میں بات کر رہا ہوں تو اب عمران خان کو فوراں یہ احساس ہوا ہے کہ اگر اب وہ ان کرداروں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا جے وہ کردار اس کو اقتدار میں لے کر آئے تو این ممکن ہے کہ وہ کردار ساری کہانی اور ساری سازش پاکستانی قوم کے آگے رکھ دیں جسٹس ساکب نصار صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی کچھ انکشافات کیے اور ان کے انکشافات کے بعد میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کیمرے بھی یہ لگے ہوئے ہیں اور ساکب نصار صاحب بھی لاہور میں ہے میں بھی لاہور میں بیٹھا ہے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں تو بہتر یہ ہوگا کہ ساکب نصار صاحب آج آ جائیں یہاں پر میرے ساتھ یہاں پر آ کر بیٹھیں ساکب نصار صاحب اقرار جرم کر لیں اور جو باتیں وہ کہتے ہیں کہ میری موت کے بعد میں ایک کتاب لکھوں گا اور میں اپنے مرنے کے بعد کتاب لکھوں گا اس میں میں اس تمام راز افشاہ کر دوں گا کہ اصل میں کہانی کیا ہے تو میں ساکب نصار صاحب سے کہوں گا کہ ساکب نصار صاحب آپ کو موت اس وقت یاد نہیں تھی جب آپ ایک بے گناہ شخص کو نواز شریف کو دوہزار ستارہ میں نہ اہل کروا رہے تھے اپنا دباؤ استعمال کر رہے تھے آپ اگر اس قوم کو وہ پوری کہانی ابھی بھی بتا دیں اور سچ قوم کے آگے رکھ دیں تو این ممکن ہے کہ یہ قوم آپ کو معاف کر دے کیونکہ آپ کے دوہزار ستارہ کے جو آپ کی سازش تھی جس سازش کے ذریعے اس نالائک نہ اہل گھڑی چور شخص کو آپ نے پاکستانی قوم کے اوپر نافذ کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلے اب آپ بہتر ہے آپ کو موت یاد آنی چاہیے آپ کو ابھی پاکستانی قوم کو بتا دینا چاہیے کہ آپ اپنا